اللہ الرحمن الرحیم میں اتحر عباس شفقت mdcatguru.com کی جانب سے آپ لوگوں سے مخاطبوں کے یہ نا ہم نے اس طرح پلان کیا ہے کہ آپ کو نہ روزانہ پانس سوال ہر سبجیکٹ کے پانس سبجیکٹ ہیں نہ mdcat کے تو ہر روزانہ پانس سوال دیے جائیں گے کوشن آف ڈے کے حوالے سے اور ان کی ڈسکشن کروائے جائے گی روزانہ تو یہ تیل mdcat ہوگا تو آج کے یہ پہلا انگلیش کا سوال تھا کہ اس میں وہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سنٹینس ہے کہ ٹائپ سنٹنس بتائیے اس میں اس نے یہ ہوتا ہے کلاازز کی اوپر اگر سنگل کلااز ہو کلااز جس سنٹینس ہوگا اگر دو کلاازز ہیں ایک دپینڈنٹ اور ایک دپینڈنٹ ہے تو وہ کمپلیکس سنٹینس ہوگا اگر دو انڈیپنڈنٹ کلازز ہیں وہ فین بو ایسے مطلب فار اینڈ نور یا بٹ کے ذریعے اور یا یٹ کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں تو ان سے پہلے کاما ہے تو دو انڈیپنڈنٹ کلازز کو پھر وہ اس کو کہیں گے کمپاؤنڈ سنٹینس اگر اس طرح نہیں ہے تو ایک اور ٹائپ ہوتی ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس کی سنٹینس کی تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں مینیموم تین ہوتی ہیں کلازز دو جو ہیں اس میں انڈیپنڈنٹ ہوگی اور ایک ڈیپنڈنٹ ہوگی مطلب مینیموم ایک ڈیپنڈ انڈیپنڈنٹ کلاز ہوگی تو یہ سنٹینس ہے جیسے کہ دکھایا گیا کہ وہ کہتا ہے اس کا ڈی آپشن جو تھا وہ تھا کمپاؤنڈ کمپلیکس کمپاؤنڈ کمپلیکس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں اس کا یہ ہی بنے گا کمپاؤنڈ کمپلیکس کس طرح بنتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو فسٹ کلاز ہے آئی ڈوناٹ لائک ایکسرسائزیں یہ ہوگی انڈیپنڈنٹ کلاز اس کے بعد اس نے دیا ہے کہ بٹ آئی ویل ڈو اٹھ و آئی ویل ڈو بٹ آئی ویل ڈو اٹھ اس کا مطلب فین بوئیز میں سے بٹا گیا تو اس سے پہلے کام ہے تو یہ یہاں تک جو اگر سنٹینس ہوتا تو پھر ہم لگاتے کمپاؤنڈ اس کے اس نے آگے دے دیا ایف آئی ہیو ٹو یہ جو ہے یہ ایف آئی ہیو ٹو ایف جو ہے ایک کمپلیکس سنٹینس کا مارکر ہے تو یہ ہوگی انڈیپنڈنٹ کلاز اب اس میں تین کلازز ہیں دو انڈیپنڈنٹ ہیں ایک ڈیپنڈنٹ کلاز ہے تو یہ ہوگا کمپاؤنڈ کمپلیکس سنٹینس تو ڈیلٹا ایز رائٹ آنسر ہے اسی طرح آگے بیالو جی کا سوال ہے اس میں کہتا ہے کہ out of the given options choose the one which shows the structure found only in plants only in plants کب ہے تو اگر alpha میں دیکھیں تو ویکیول ہاں ہوتا ہے پلانٹس میں لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے کہ لارجر ویکیول سے کہتا ہے تو اگر اس کے alpha کے دوسرے میں دیکھیں تو کلورپلاسٹ بھی ہوتا ہے اب آگے ریبوسوم آتا ہے تو ریبوسوم جو ہے نا وہ دو طرح کے سیل ہوتے ہیں پروکریارٹ اور یوکریارٹ تو یہ پروکریارٹ میں بھی ہوتا ہے اور یوکریارٹ میں ہوتا ہے یوکریارٹ کی دو ٹائپ ہیں پلانٹس اور انیمل تو یہ ان میں بھی ہوتا ہے تو یہ only in plants نہیں ہوگا یہ سب میں ہوگا اگر چارلی کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کلورپلاسٹ ٹھیکATE گلوارٹ پلانٹ میں ہوتا ہے میکروٹو ڈیلٹر میں کہتا ہے کلورو پلاسٹ ہاں کلورو پلاسٹ سر پلانٹ میں ہے آگے کہتا ہے سیلوال سیلوال نہیں سیلوال پروکریارس میں بھی ہوتی ہے اور اور طرح کے جو پلانٹس لائک پروٹسٹ وغیرہ انہوں میں بھی ہوتی ہے اب میٹرو کانڈریا کہتا ہے میٹرو کانڈریا جو ہے اینیمل میں بھی ہوتی ہے ڈبل میں برین ہے لیکن پروکریارس میں نہیں ہوتی پلانٹس میں بھی ہوتی ہے تو یہ بھی نہیں آئے گا اب کہتا ہے بیٹا میں بیٹا میں میں کہتا ہے کہ کلورپلاسٹ ہاں کلورپلاس صرف پلانٹ میں ہوتی ہے سیل وال جو ہے وہ ہے ہوگی تو پلانٹس میں ہوگی آگے لارجر ویکیول کا کہہ ہے تو لارجر ویکیول جو ہے نا وہ صرف اور صرف پلانٹسل میں ہوتا ہے تو بیٹا اس لحاظ سے مور سوٹیبل بن رہا ہے بیٹا رائٹ آنسر آگے وہ کہہ رہا ہے کہ آگے لاجی کا ریجننگ کا سوال ہے کہ سلیکٹ سوٹیبل فگر فرام دا آنسر گیون دیٹ شورٹ ریپلیس تا کوشن مار یہ کوشن مارکے یہاں اب ایک کو دیکھ کر دوسرے کا پھر تیسرے کو دیکھ کر چوتھے کا آنسر بتانا ہوتا ہے اب جو ادھر ہے اس نے یہ ایرو کا نشان کی کس سائیڈ پہ ہے لیفٹ سائیڈ کے اور اس نے اس کو پھر بھی اگر دوسری سٹکٹر میں وہ بھی لیفٹ سائیڈ پہ لیکن ون ایٹی کی ایگل سے اس نے گھومایا ہے تو یہ دیکھ لیں اس کو نا اس کا کس طرف ہے اگر اس کا لیفٹ سائیڈ کے اوپر ہے تو یہ یہ سٹکٹر پھر لیفٹ سائیڈ کے اوپر آئے گا اور یہ والا ہے یہ اوپر چلا جائے گا مطلب شفٹ ہو جائے گا تو یہ بھی ون ایٹی سے روٹیٹ کرے گا تو اس میں بھی ون ایٹی سے روٹیٹ نہیں ہو رہا اس میں بھی نہیں ہو رہا اس میں بھی نہیں ہے اس میں بھی تو دیکھیں تو الفا میں ون ایٹی سے روٹیٹ ہو رہا ہے جو اوپر تھا تو نیچے آیا اسی طرح یہ لیفٹ سائیڈ کی طرف ہی ہے تو یہ اوپر رائٹ کی طرف ہی ہے تو اس کا جو ہے اگر ہم اسی طرح آگے سوال کو دیکھیں فیزیکس پارٹ میں تو وہ کہتا ہے اپارٹیکل سٹارٹ فرام سینٹر او او سے سینٹر سٹارٹ کیا پارٹیکل نے تو ورڈ اے اے کی طرف گیا ہے اے بی کے لانگ مو کی ہے بی کے اوپر اس نے سٹاپ کر دی ہے تو اس کی جو ریڈیس آئی ہے سینٹر سے جو اس کے سرکل کے پوائنٹ کے اوپر جو دسٹنس ہوتا ہے اس کو ہم ریڈیس بولتے ہیں وہ سو میٹر ریڈیس سو میٹر ہے وہ کہتا ہے اس کا ڈسپلیسمنٹ کیا ہوگا پوچھا ہے پارٹیکل کا تو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے شار ڈسٹنس انیشیل پوائنٹ سے فینل پوائنٹ کی طرف اے سو سے بی کی طرف اس نے پوچھا نا تو ہم شارٹسٹ ڈسٹنس بولتے ہیں وہ او سے بی ہوگا شارٹسٹ ڈسٹنس کو ڈسپلیسمنٹ بولتے ہیں تو وہ کس کے ایکوئل اس کے ریڈیس کے ایکوئل ہے تو وہ سو میٹر ہے الفہ is right answer تو ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے وہ جمع ہوئے گا وہ گریٹر ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ سے ڈسٹنس جو ہے تو ڈسپلیسمنٹ جو ہوتا ہے وہ شارٹسٹ ڈسٹنس ہوتا ہے تو اس کا آنسر الفہ آئے گا آگے ہم دیکھتے ہیں کمیسٹری کے سوال کو اس میں پوچھ رہا ہے کہ مطلب 4 mols of H2 react with 2 mols of O2 how many mols of water will farm 5,6,4,3 تو ہم نے دیکھ رہا ہوتا ہے balance water کی balance equation جو ہے H2 plus O2 یہ ہوتا ہے H2O اس کو balance کرنے کے لئے ہم دونوں سیٹ کے دروں H سے ادھر ادھر تو وہ کہہ رہا ہے اگر 2 H2 mols balance chemical equation میں کہہ رہا ہے 2 H2 ہوں گے مطلب 2 mols ہوں گے 4 gram ہوگا جو ملے گا کتے 1 mols of O2 کے ساتھ مطلب 32 gram کے ساتھ تو 2 mols of water بنائے گا اگر آپ اس نے سوال میں یہ پوچھا ہے کہ اگر 4 mols ہوں اس کے H2 ہوگے اور 2 mols ہوں O2 ہوگے تو water کے کتنے بنیں گے تو ان کو balance کرنے تو water کے بنیں گے 4 mols H2 ہوگے تو یہ right answer جو ہے گا 4 mols of water شکریہ موسیقی موسیقی